تمہاری کائیہ پلٹنے والی نہیں یہ نقصان ہے دوسری حدیث سنیا کیا ہوتا اس کا نتیجہ دنیا کی محبت کا حدیث مصنف احمد کی آپ نے فرمایا خریب ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہیں خریب ہے کہ سب طرف سے چاروں طرف سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دستر خان پر ٹوٹ پڑتے ہیں جھپتے جھپٹ پڑیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے جو ایسا ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی لیکن ان کی حیثیت اس جھاک کسی ہوں گی جو سیلاب کے پانی پر ہوتا ہے جھاک سمجھتے ہیں سیلاب آتا ہے سمندر کا پانی جھاک لاتا ہے جھاک چھوڑ دیتا ہے چلا جاتا ہے بعد میں جھاک بولے پور جاتے اور ختم ہو جاتا ہے آداد جھاک کے جیسے ہوں گی جو بہت ہوں گی لیکن حیثیت بھی جھاک کے جیسے ہوں گی جو کچھ کام نہیں آتا ہے پانی پر ہوتی ہے دشمنوں کے دلوں میں ان کی حیبت ختم ہو چکی ہوں گی اور ان کے دل کمزوری میں مبتل ہو چکی ہوں گے ہم نے عرض کیا کمزوری کیا ہے اس سے کیا مراد ہے کہا ان کے دلوں میں وحن آ جائیں گا تو کہا یہ وحن کیا کمزوری ہے تو کہا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے در اور موت کا در خود دنیا کی محبت کی علامت ہے حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے جب در آئیں گا چونکہ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو موت سے در خود پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ آدمی اسی میں جینا چاہتا ہے اور جو مرتا ہے اس کو پتا آخرت کی زندگی اس لئے مرنا چاہتا ہے سمجھ رہا تو کہا یہ جب آ جائیں گا تو قومیں ٹوٹ پڑیں گی آج تعداد کے اعتبار سے مسلمان یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مقابلے میں کئیوں 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 درجہ زیادہ ہے اگر اس زمانے میں دوڑھا علاقہ آبادی ہوں گی ٹوٹل مسلمانوں کی تو آج بلینز میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے بلینز لیکن آپ دیکھیں حیثیت کے اعتبار سے وہ تعداد میں کم تھے لیکن دب دبا اور زور کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ ان کا اگر نام فارس پرشن ایمپائر میں بادشاہ کے سامنے کوئی خسرو کے سامنے لے لیتا کوڑے لگوا تھا چونکہ اس کے ناتوں کے نیندے حرام ہو جاتی تھی تو عمر انصاف کرنے والا انسان ہیں اور وہ ہماری زمینوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو یقینا جو انصاف دلائیں گا خواموں کو اور جب وہ آئیں گا تو ہماری حکومت